بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امید ہے سب کا پیدا روزہ اٹھا جا رہا ہوگا آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن مانٹونز کی ریسپی لائی ہوں تو چلنج سائٹ کرتے ہیں ہمارا پہلے سٹیپ ہے یوزر ہند واش اب جو فیلنگ کے لئے میں نے چیزیں لیے دھائی سو گرام میں نے اوبلاوا چکن لیے ون تھرڈ کپ میں نے چیز لیے ایک تہری کپ چیز شیڈر و موزللہ دوران میں نے شرٹ کر لیے آدھر چاہی کا چمچ کالی مرچے کا پورڈر رمک ہس بے زائی کا لیے یہاں پہ جتنا آپ کو پسندے لیے آدھر چاہی کا چمچ میں نے یہاں پہ تکا مسالہ استعمال کیے ہرا پیاز لیے گاجر لیے چھوٹی چھوٹی کٹیوی شملہ مرچ چھوٹی کٹیوی گوبی کٹیوی اور ہرا دھانیا ایک تہ دو مرچے بھی استعمال کیا ہے اور اب یہاں پہ ہم نے جو میدہ پیش پنایے گے اس کے لیے میں نے جو لیا دو کھانے کی چمچ مہدہ تین کھانے کی چمچ مانی اور رول پٹیوں کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے آپ اپنے ساری چیزوں کو چکن میں ڈال دیں گے یعنی کہ مسالوں کو اور سبزیوں کو اب ایک بڑے پاہل میں میں اپنا ابلہ چکن ڈالوں گی اور اسی میں میں اپنی سبزیاں اور مسالوں اور چیز کو ڈال دوں گی چیز موزرلہ اور شیڈر دونوں استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی چوئیس ہے یا مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈال دی میں ساری سبزیاں سبزیوں کی قانٹیڈی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کو جنی پسندہ آپ لے لیں تقریباً 1 فورت کپ کے قریب ساری سبزییں لے لیں سوائے حریمش ہوگی جب آگے آپ کی چوئیس ہے ڈالا ہے نمک کالی مچ تکہ مسالہ اور چیز بھی ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے چیز سے فلیورز ہے سوائے 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 س پیلنگ پیار ہو چکے چکن وانٹونز کی اسے مکس کیا چکن کو جو میں نے بول کیا تو میں نے سارا پانی سکھایا چکن کا فلیور ہمارے چکن میں ہی رہیانے کی پانی میں نہ جائے اب یہاں میں میدہ پیسٹ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے دو کھانے کے چمچھ میدہ میں تین کھانے کے چمچھ پانی ڈالوں گے اور اسے مکس کر لوں گے اچھے طریقے سے اور میدہ کا پیسٹ میدہ پیسٹ ہو گیا اسے دنیا کو پیسٹ کیا ہے پیسٹ پیسٹ کو پیسٹ میدہ پیسٹ کیا ہمارے پیسٹ پہستان اسے دونیں پیسٹ چکہ پیسٹ 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 پہلے ایک سے دو سے پریکٹس کیجئے گا پھر آپ کو سمجھ آجی کیسے کس طرح بنانا ہے اس کو بند کریں گے ہم میں دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہم بند کر دیں گے پھر اس کے بیچ میں اس کو پریس کریں گے اور اب ہم اسے اس کے پر اور لائپ کر کے میدہ کا پیسٹ لگا دیں گے ایک کشتے کی شکل میں آ جائے گی لگا دیا میدہ پیسٹ پر اس کے پر ہم اور لائپ کر دیں گے یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہمارا وان ٹونز دیکھیں آپ اسے فرائی کر لیں آپ دیپ بھی کر سکتے ہیں شلو بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ شلو کیا ہے یہ دیکھیں ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے چکن وان ٹونز امید ہے اگر آپ اسے بڑھے ہوں گے تو آپ میرے سے بھی اچھی شیپ بنائیں گے مجھے دعا میرا یاد رکھیں رمضان مبارک اسے ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ